بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اس زمین پر اللہ کے ایک کریم نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر رکن کو تسلیم کرتے تھے انسانوں میں امن محبت اور ایک دوسرے کے لئے احساس کو پیدا کرتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے آپ علیہ السلام تورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اصول سکھایا کرتے تھے جب بنی اسرائیل قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو چن چن کر مارتا تھا اس نے یورو شلم کو تباہ کر کے تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی اور تقریباً بنی اسرائیل کے چالیس ہزار عالموں کو مار دیا اور ایک لاکھ یہودیوں کو قید کروا دیا ان یہودیوں میں ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے ایک دن اللہ تعالیٰ نے موجزے کے ذریعے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی قید سے آزاد کرایا آپ علیہ السلام رہائی کے بعد یورو شلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یورو شلم ویران اور لوگوں کی کبریں بنی ہوئی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ اب یہ لوگ تو کیسے زندہ کرے گا اے اللہ تو اس ویران شہر کو کیسے عباد کرے گا یہ سب کہہ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دوسری طرف کچھ میوہ دار درخت موجود ہیں آپ علیہ السلام کچھ پھل کھاتے ہیں اور انگور کا جوس پیتے ہیں اور کچھ پھل جیب میں ڈال لیتے ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا گدہ بھی تھا جس پر سوار ہو کر یورشلم تک پہنچے تھے آپ علیہ السلام نے اپنے گدے کو ایک درخت کے نیچے مضبوطی سے باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً چالیس سال کی تھی اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ آپ کا کھانا اور گدہ ایسے ہی زمین پر پڑا رہا وقت گزرتا رہا زمانہ بیٹا رہا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی نظر سے آپ کو پشیدہ رکھا تھا تقریباً ستر سال بعد فارس کا ایک بادشاہ یوروشلم کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا اس کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بخت نصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے وہ سب آ کر یوروشلم رہنے لگے وہاں نئے باغ اور امارتیں بنائی گئیں اس شہر کو پھر سے آباد کیا گیا مزید تیس سال گزرنے کے بعد جب تقریباً سو سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ کیا اور کہا اے عزیر بتاؤ تو کتنی دیر تک سویا رہا حضرت عزیر علیہ السلام کی موت واقعہ ہوئی تب صبح کا وقت تھا جب آپ اٹھے تب اثر کا وقت تھا حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ شاید میں صبحوں سے لے کر شام تک سویا ہوں اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر دیکھ تمہارے ساتھ ہمارا گدہ بھی سویا ہوا تھا جب عزیر علیہ السلام نے گدے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں زمین پر بکری ہوئی تھی پھر غیب سے آواز آئی اے عزیر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سو سال تک سلائے رکھا آج تمہیں پھر سے زندہ کیا ہے اب تُو دیکھ کہ اللہ تیرے گدے کو کیسے زندہ کرتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ آپ کے گدے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں اس پر ماس چڑنا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ وہ گدہ آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا پھر غیب سے آواز آئی اے عزیر تُو دیکھ تیرا کھانا آج بھی ویسے ہی ہے جیسے سو سال پہلے تھا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں جو انسان کو ایک ان کے قطرے سے پیدا کرتا ہے وہ انسان کی ہڈیوں کو دوبارہ انسان بنانے کی طاقت رکھتا ہے آپ علیہ السلام کی اس عارضی موت کے بعد وہ بستی آباد ہو چکی تھی آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور جا کر بستی کے لوگوں سے پوچھا اے بستی والو کیا تم عزیر علیہ السلام کو جانتے ہو تو انہوں نے جواب دیا ہاں وہ اللہ کے نبی تھے ان کو گزرے ہوئے سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اتنے میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں وہ عزیر اللہ کا نبی میں ہوں مجھے اللہ نے سو سال تک سلا دیا تھا اور آج پھر زندہ کیا ہے تاکہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکھوں لیکن اس بستی کے لوگوں کو یقین نہ آیا اس بستی میں ایک بوڑی عورت تھی جس کی عمر تقریباً ایک سو بیس سال تھی وہ تمام لوگ اس بوڑی عورت کو لے کر آئے وہ کہنے لگے کہ آپ جو ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات سناتی ہیں آپ ہمیں ابھی حضرت عزیر علیہ السلام کی نشانیاں بتائیں وہ عورت جو حضرت عزیر علیہ السلام کی ایک ایک نشانیاں ان تمام لوگوں کو بتانے لگی وہ سب لوگ ان نشانیوں کو حضرت عزیر علیہ السلام میں دیکھنے لگے آپ علیہ السلام کے کپڑے بھی ویسے ہی آنکھیں بھی وہی ہیں آپ کا بولنا بھی ویسے ہی ہے آپ کا چلنا بھی ویسے ہے اتنے میں وہ بڑی عورت جو نابینا تھی کہنے لگی کہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ وہ دعا فوراں قبول کر لیتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفاہ رکھی تھی اے شخص اگر تو واقعی اللہ کا نبی عزیر ہے تو میرے لئے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو صحیح کر دے حضرت عزیر علیہ السلام سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بوڑی عورت کی آنکھوں کو صحیح کر دیتا ہے جب اس عورت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگی مجھے قسم ہے خدا کی کہ یہی عزیر علیہ السلام ہے سب لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے قدم چومنے لگے وہ چند لوگ اور بوڑی عورت بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آتے ہیں جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا اور پوتے بھی موجود تھے وہ بڑے ہو چکے تھے وہ بڑی عورت سب کو بتانے لگی کہ یہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ سوالات کرنے لگے اتنے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا کہ میرے بابا کے کندوں پر ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی مثل تھا اگر آپ واقعی میرے بابا ہیں تو وہ دکھائیں حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتہ اتارا وہ تمام لوگ دیکھنے لگے کہ کندے کے درمیان وہ نشان موجود تھا پھر اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سب کو تورات سنانے لگے وہ تمام بنی اسرائیل کے لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کی ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے کہنے لگے ہمیں قسم ہے اللہ کی کہ آپ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ جیسے ہر انسان کو زندگی دیتا ہے ایسے ہی ہر انسان کو روز محشر کے دن زندہ کرے گا روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں اور جنوں میں سے جنت اور جہنم کو بھر دے گا